بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دی ایڈوکیٹرز ٹیکسلا کیمپس میں خوش آمدید جماعت ہفتم آج ہم غزوہ ہنین میں اسلامی لشکر کی ہنین کی طرف پیش قدمی کی پڑھائی کریں گے چھین شہوال آٹھ ہجری کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے بارہ ہزار افراد کا لشکر آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا دس ہزار وہ جو فتح مکہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تشریف لائے وہ دو ہزار مکہ کے لوگ جن میں اکثریت نو مسلموں کی تھی مسلمانوں میں سے بعض لوگوں نے لشکر کی قصرت دیکھ کر کہا کہ ہم آج ہرگز مخلوق نہیں ہو سکتے یہ بات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گران گزری اسلامی لشکر رات کے وقت وادیہ ہنین پہنچا مالک بن عوف پہلے ہی اپنا لشکر اس وادی میں اتار کا مختلف جگہوں پر پھیلا اور چھپا چکا تھا مسلمان دشمنوں کی موجودگی سے بالکل بے خبر تھے مسلمان آگے بڑے تو بنو حوازن کے جنگجوہوں نے اچانک مسلمانوں پر تیروں کی بارش کر دی اس اچانک حملے سے مسلمان سنبھل نہ سکے ان میں ایسی بھگدر مچی کے کوئی کسی کی طرف دیکھ نہیں رہا تھا ہر طرف افرا تفریقہ سما تھا اس شدید بھگدر میں بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استقامت کا پہاڑ بنے رہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ کفار کی جانب تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھتے ہوئے فرما رہے تھے میں نبی ہوں یہ جھوٹ نہیں میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس کو حکم دیا آکے وہ صحابہ اکرام کو بلائیں حضرت عباس کی آواز بہت بلند تھی حضرت عباس نے آواز دی بیتِ رزوان والو کہاں ہو یہ آواز سن کر تمام مسلمان واپس مڑے اور لڑائی شروع ہو گئی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مٹھی بھر مٹی لے کر دشمن کی طرف پھینکی یہ مٹی اس طرف پھینکی کہ دشمن کا کوئی آدمی ایسا نہ تھا جس کی آنکھ اس سے بھر نہ گئی ہو اس طرف دشمن کی قوت ٹوٹتی چلی گئی بچوں آپ کو یقیناً سمجھ آ گیا ہوگا آج کی اس ویڈیو میں یہاں تک ہم نے پڑھائی کی ہے اللہ حافظ موسیقی